کراچی سے خیبرتہ کے سفرنامے کے ساتھ میں ہوں لکمان علی آغاز کریں گے ہیڈلائن سے ناروال کے نواہی گاؤں میں صندوق سے ملنے والی خاتون کی لاش کی شناخت ہو گئی پچیس سالہ صدرہ کو اس کے شوہر نے قتل کیا لودھرہ میں نیجی کالج کی بس حادثہ کا شکار ہو گئی واقعے میں پینتیس طالبات زخمی ہوئی ساتھ کی حالت تشویش ناک ہے گجرامالہ میں غیرت کے نام پر بھائی نے سسرالیوں کے ساتھ مل کر بہن کو زہر دے دیا لڑکی کو تشویش ناک حالت میں ڈی ایچ کی وستال منتقل کر دیا گیا ملزن کو گرفتار کر لیا گیا ہے ساہیوال میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے خاتون سمیت ایک شخص کو گرفتار کر لیا گاڑی سے پانچ سو سے زائد شراب کی بھوتلیں برامت گڑ مہاراجہ کے علاقے کوٹ بہادر میں قائم گندم خریداری مرکز کو ساٹھ کلومیٹر دور منتقل کرنے پر کسان تنظیم سراپا احتجاج سات اپرل تک سینٹر واپس نا نے پار احتجاج اور دھرنے کا اعلان کر دیا دنیا بھر میں آج ٹی بی سے اگاہی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے مرز کی اگاہی اور علاج کے لیے ملتان میں ریلیاں نکالی گئی اور تقریب کا انعقاد کیا گیا شور کورٹ کا علاقہ انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے نتیجے میں کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا جگہ جگہ لگے گندگی کے ڈھیر شہریوں کے لیے عذیت کا باعث بنے ہوئے ہیں ادھر کورٹ ادھو میں کبزہ مافیا نے قبرستان کی عراضی پر کبزہ کر کے کئی قبریں مسمار کر دی اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے ملتان کے کوہنا کاسم باگ میں ایک ہفتے سے فلاور شو جاری ہے فضا کو مہکاتے ہوئے رنگ برنگے پھول شہریوں کی توجہوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں ہیدر آباد میں پینے کا صاف پانی نایاب ہو گیا شہری مشکلات کا شکار مہنگے دام و صاف پانی خریدنے پر مجھپور ہیں جگہ باباد میں مطالبات کے حق میں ایپکا کی جانت سے احتجاجی ریلی نکالی گئی مختلف محکموں کے ملازمین کا پریس کلپ تک مارچ کہتے ہیں وزیر اخزانہ اس ہاتھ ڈار کو پیش کیے جانے والے چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل کیا جائے سندھ میں تعلیمی امرجنسی کے دعوے محس دعووں تک ہی محدود بدین سے چند کلومیٹر فاصلے پر جھوپڑی میں قائم پیموی سکول کو 23 سالوں بعد بھی امارت نہ مل سکی دیربالہ کے دریائے پنچکوڑا میں کار حادثے کے باعث دوپنے والے پانچ میں سے تین افراد کی لاشیں نکال لی گئی مزید دو کی تلاش جاری اور پلوچستان کے زلہ یوپ میں دفعہ 144 کے نفارز کے باوجود سائیدیریا سے آنے والے پرندے کونچ کا بڑے پیمانے پر شکار جاری ہے شکاریوں نے دریائے یوپ کے کنارے کیمپ قائم کر لیے انتظامیاں خاموش ہیڈلینز آپ نے جانی آغاز میں بات کریں گے پنچ آپ کی ناروال کی نواہی گاؤں میں صندوق سے ملنے والی خاتون کی لاش کی شناخت ہو گئی پچیس سالہ صدرہ کو اس کے شوہر نے قتل کیا ناروال تھانہ صدر شگرگر کے نواہی گاؤں صندوق سے ملنے والی لاش کی شناخت ہو گئی پچیس سالہ صدرہ کو اس کے شوہر آقپ نے مبینہ طور پر قتل کر کے لاش کو صندوق میں ڈال کر کھیت میں گڑا کھود کر دبا دیا تھا مقتولہ صدرہ سیالکورٹ کی رہائشی تھی اور اس کی شادی پانچ ماہ قبل شگرگر کے رہائشی سے ہوئی تھی لودھرہ میں نیجی کالیج کی بس حاصل کا شکار ہو گئی یہ واقعے میں پینتیس طالبات زخمی ہوئی جن میں سے سات کی حالت تشویشناک ہے لودھرہ میں دنیا پور بستی ملوک روڈ پر نیجی کالیج کی بس اُلٹکی بس طالبات کو لے کر کالیج جا رہی تھی کہ چک تنتالیس کے قریب کار کا ٹائی راڈ کھل گیا حادثے میں پینتیس طالبات زخمی ہو گئی ریسکیو ٹیموں نے فوری طور پر پہنچ کر زخمی طالبات کو تحصیل دنیا پور ہسپیال منتقل کیا حادثے کا شکار ہونے والی سات طالبات کی حالت تشویشناک ہے ناروال میں پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے رہزنی کی وارداتوں میں ملوث چار ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ اور لوٹا ہوا سامان برامت کر لیا ہے تھانہ ندوکی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے رہزنی کی وارداتوں میں ملوث چار ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے اسلحہ اور لوٹا ہوا سامان برامت کر لیا ڈی ایس پی صدر سرکل نے پریس کونفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ڈسٹرک پولیس آفیسر نے علاقہ تھانہ ندوکی میں ہونے والی رہزنی کی وارداتوں پر قابو پانے کے لیے ڈی ایس پی سرکل کی سربراہی میں پولیس ٹیم تشکیل دی جس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا ساہیوال میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے خاتون سمیت ایک شخص کو گرفتار کر کے بڑی تعداد میں شراب کی بوتلیں برامت کر لی ہیں پولیس تھانہ فتح شیر کو اطلاع ملی کہ ایک کار میں بھاری مقدار میں شراب سپلائی کی جا رہی ہے پولیس نے بروقت ناکہ بندی کرتے ہوئے کار کو روکا اور تلاشی کے دوران گاڑی سے پانچ سو سے زائد شراب کی بوتلیں برامت کر لی پولیس نے کار میں سوار خاتون سمیت دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق ملزمان یہ شراب ساہیوال کے قریب ایک ہوتل میں سپلائی کے لیے لے جا رہے تھے گجناوالا میں غیرت کے نام پر بھائی نے سسرالیوں کے ساتھ مل کر نو بہتہ بہن کو زہر دے دیا لڑکی کو تشویش ناک حالت میں ڈی اچ کیو اسپیال منتقل کر دیا گیا ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے سیولائن کے علاقے میں غیرت کے نام پر بھائی نے سسرالیوں کے ساتھ مل کر بہن کو زہریلی گولیاں کھلا دی جس سے اس کی حالت تشویش ناک ہو گئی سمینہ کو سیول اسپرائل منتقل کر دیا گیا ہے جہاں اسے تیبی امداب تی جا رہی ہے جبکہ ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ڈیرہ خازی خان میں سابقہ شوہر کے کئی بار قاتلانہ حملوں میں بچ جانے والی خاتون نے الزام لگایا ہے کہ ملزم کراچی کے کوہبہ خانہ چلاتا تھا جبکہ خواتین کو بیرون ملک فروخت کرنے میں بھی ملوث ہے موجودہ شوہر کے اپرا پریس کانفرنس کرتے ہوئے متاثرہ خاتون عظمت بی بی نے انکشاف کیا کہ اس کا سابق شوہر مشتاق شاہ انسانی سمگلنگ میں ملوث گروہ کا سرگنا ہے گروہ کے عراقین کراچی میں کابہ خانہ بھی چلا رہے ہیں خاتون کا کہنا ہے کہ مشتاق دو فرات کے اندھر قتل میں بھی ملوث ہے اس موقع پر میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے خاتون کے موجودہ شوہر کا کہنا تھا کہ ملزم مشتاق کو خرچیا ہے کہ عظمت اس کے کالے دھندوں کا پردہ چاہ کر دے گی جس کے خوف سے وہ متعدد بار قاتلانہ حملے بھی کر چکا ہے دونوں میاں بیوی نے ازام لگایا کہ پولیس نے بھی ملزمان کے ساتھ ساز باز کر رکھا ہے ایف آئی آر درج ہونے کے باوجود ملزمان کو گرستار نہیں کیا جا رہا متاثرین نے اعلیٰ حکام سے انصاف اور تحفظ فرام کرنے کا مطالبہ کیا ہے جتوئی میں زمین کے تنازع پر نیجی سکول کا راستہ بند کرنے پر سکول کے بچے سراپا احتجاج ہیں عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے جتوئی کے نواحی علاقہ جلو سہب میں زمین کے تنازع پر نیجی سکول کا راستہ بند کر دیا گیا جس پر سکول میں زیر تعلیم طلبہ اور سازہ سراپا احتجاج بن گئے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سکول لیجسٹرٹ ادارہ ہے اور گزشتہ شہمہ سے اس جگہ پر قائم ہے سکول کے راستہ کے لیے تین مرلہ زمین خریدی گئی ابھی اس زمین پر بہت سر افراد نے زبردستی قبضہ کر لیا ہے بچوں اور سازہ کا کہنا تھا کہ آج صبح جب سکول پہنچے تو سکول کا راستہ بند کر دیا گیا تھا ہمارے سکول کے راستے کو آگے روک لیتے ہیں کبھی چار پہنچے ڈال دیتے ہیں کہ ہم راستے یہ ہماری زمین ہے ہم نہیں آپ کو پڑھنے دیں گے ہمیں صبح آنے جانے میں یہ لوگ بہت رکاوات آیا کبھی چار پہنچے ڈال دیتے ہیں کبھی گنڈوں کو کتھا کر کے ہمیں پی میر کو بہت تنگ کر رہے ہیں سارے یہ ہمیں سکول نہیں آنے دیتے ہمیں کل سکول سے باید نکال دیا گیا تھا اور انہوں نے ہمیں راستہ نہیں دیا تو چار پہ آگے رکھ دی دیا ہمیں راستہ نہیں دے رہے تھے ہمارا مقصد یہاں پر بچوں کو پڑھانا ہے لیکن یہاں کے لوگ جلوسو کے بچوں کو پڑھانے پڑھنے نہیں دیتے ہم آتے ہیں دور سے بچوں کو پڑھانے کے لیے لیکن ان لوگ انہیں راستے میں رکاوات آنے ہوئے دوارے کھڑکی ہوئے ہمارے بچوں کو انترین آنے دیتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ پولیس نے کارروائی کرنے کے بجائے معاملہ رفا دفا کر دیا اور اب وہ نے باسرف رات کے جانب سے سکول آنے سے منع کیا جا رہا ہے اور سنگیر نتائج کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں مظاہرین نے وزیراعلا پنجاب سے نوٹس لینے اور قبضہ وانگزار کرنے کا مطالبہ کیا ہے گڑ مہاراجہ کے علاقے کورٹ بہادر میں قائم گندم خریداری مرکز کو ساٹھ کلومیٹر دور منتقل کرنے پر کسان تنظیم سراپا احتجاج ہیں مرکز کے صدر اور کسان بورٹ کے صدر نے دیگر ساتھوں کے ہمراہ پریس کونفرنس کی ان کا کہنا تھا کہ مرکز خریداری گندم کوٹ بہادر میں گزشتہ سال دو لاکھ بوری گندم کا کوٹا تھا جس سے مقامی تیرہ موضوعات کے کاشتکار اور کسان مستفید ہوتے رہے مگر اب محکمہ فوٹ نے مقصود مفادات اور محکمہ کی ملی بغض سے اس مرکز کو ساٹھ کلومیٹر دور منتقل کر دیا ہے شہوپورا میں شاہین آچرڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کا افتتاح کر دیا گیا اس سال میں 31 مارچ تک پلارٹس بک کروائے جائیں گے شاہین آچرڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کے زیر احتمام تقریب کا احتمام کیا گیا جس سے خطاب کرتے ہوئے منتظمین اور دیگر مقررین نے کہا کہ اس انویسٹر پیکنج کے تحت 31 مارچ تک پلارٹس کی بکنگ کروانے پر 10 فیصد ریایت ہوگی جبکہ مکمل ادائی پر 25 فیصد ریایت ہوگی ان کا مزید کہنا تھا کہ آٹھ ماہ تک کوئی ایڈوانس اور کسی قسم کی رقم نہیں لی جائے گی جبکہ گھر کی تعمیر کے لیے اجازت اور مکمل رہنمائی بھی تھی جائے گی منتظمین کا کہنا تھا کہ سلسلے میں اینٹیں بھی فراہم کر دی گئی ہیں اور اگر کسی کو رہنمائی چاہیے ہوگی تو اس کے لیے دفاتر کھل رہیں گے دنیا بھر میں آج ٹی بی سے اگاہی کا عالمی دن بنایا جا رہا ہے اس حوالے سے مرز کی اگاہی اور علاج کے لیے ملتان میں ریلیاں نکالی گئی اور تقریب کا انعقاد کیا گیا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں ٹی بی ایک موسی مرز ہے اگر اس کی بروقت تشخیص اور علاج نہ ہو تو یہ پھگڑ بھی سکتا ہے بخار، تھکاوٹ اور مسلسل خانسی اس مرز کی علامات میں سے ایک ہے دنیا بھر میں ہر سال چوبیس مارچ کو ٹی بی سے اگاہی کے لیے دن منایا جاتا ہے اس حوالے سے دیگر شہروں کی طرح ملتان میں بھی ریلیاں نکالی گئی اور تقریب کا انعقاد کیا گیا جن میں محکمہ صحت ڈاکٹرز اور عوام نے شرکت کی اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ اگر مرز کی بروقت تشخیص ہو اور علاج بروقت شروع کرایا جائے تو اس پر کابو پایا جا سکتا ہے تب دیکھ کے عالمی دن کے حوالے سے کہ ٹی بی ایک مکمل کابل علاج مرز ہے لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کیا ہے کہ ٹی بی کے مریض اپنا علاج مکمل کریں ان کا مزید کہنا تھا کہ زندگی قدرت کا انمول تخوا ہے اگر ٹی بی جیسا مرز بگڑ جائے تو پھر اس کا علاج ناممکن ہو جاتا ہے جبکہ ایک سٹیج پر پہنچ کر مریض بے بس ہو جاتا ہے علامات ظاہر ہونے پر فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے ورل ٹی بی ڈے پر سرگودہ میں اس مرز سے متعلق عوامی اگاہی بڑھانے کی غرصے ووک کی گئی جس میں ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی عوام میں شور بیدار کرنے کی غرصے ووک گورمنٹ ٹی بی ہستال سرگودہ سے شروع ہی ووک میں ڈی سیو سمیت ہستال کے عملے کی بڑی تعداد نے شرکت کی شرکہ نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ٹی بی سے متعلق آگاہی کلمات درج تھے شرکہ کا کہنا تھا کہ ٹی بی قابل علاج مرض ہے مریض سے نفرت کی بجائے پیار سے پیش آنا چاہیے ڈی سیو نے میڈیا کو بتایا کہ سرگودہ میں اٹھائیس ٹی بی کنٹرول پروگرام سنٹر کام کر رہے ہیں جہاں پنجاب حکومت کی جانب سے فری عدویات اور ٹیسٹوں کی سہولت میسر ہیں یہاں ہمارے سرگودہ میں اٹھائیس بنیادی تشخیصی سنٹر ہیں دوزار سولہ میں سرگودہ میں پچانوے سو پیشنٹس کو ٹی بی کا انکال آج کیا گیا ہے پچانوے سو پیشنٹس کو فری میڈیسن پروائیڈ کی گئی ہیں ٹی بی اسٹار سے شروع ہونے ماری گوک سیور اسٹار چوک پر احسام پذیر ہو گئی قبرزین ڈی سیو نے ٹی بی اسٹار میں داخل مریضوں کی عادت کی اور گفت تقسیم کیے رحمیار خان کی تحصیل خانپور سے خبر ہے جہاں صحت کی سہولیات کا فقدان ہے ہزاروں کی عبادی کے لیے قائم بنیادی مرکز سہت کی عمارت کو فطر نہ قرار دے کر بند کر دیا گیا ہے مزید جانیں گے وقت نیوز کے نمائدہ جاوید چہدری سے جاوید چہدری بتائیے گا اس سے متعلق جی بلکل یہ رحمیار خان کا نواحی علاقہ ہے چیک نمبر سات کی تحصیل خانپور جہاں کا رورل سینٹر جو ہے وہ انتہائی خستہ حال ہے جس میں اب انسانوں کا آنا جانا تو نابیت ہو چکا ہے لیکن گاؤں کے لوگوں نے یہاں مویشنی باندھنا شروع کر دیا ہے اور یہاں کے دروازے کھڑکیاں مکمل طور پر ٹوٹ پوٹ چکے ہیں اور بلڈنگ مکمل طور پر ناکارہ ہو چکی ہے اس سلسلے میں جب ہم نے محکمہ ہیلپ کے افتران سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس پر کسی بھی قسم کا جواب دینے سے معذرت کر لی اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں اس کی چھت جو ہے اس بلڈنگ کی وہ اس سطح خستہ حال ہے کہ وہ کسی وقت بھی کسی بڑے ہاتھ سے کا سبب بنت کرتی ہے شکریہ جاوے چوہدری اگاہ کر رہے تھے شورکورٹ کا علاقہ انتظامیہ کی غفلت اور لاپروہی کے نتیجے میں کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا ہے جگہ جگہ لگے گندگی کے ڈھیر شہریوں کے لیے عزیت کا باعث بنے ہوئے ہیں شورکورٹ اور گردنواہ میں جگہ جگہ لگے گندگی کے ڈھیر انتظامیہ کی کارکردگی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں گلی محلوں اور چراہوں پر پڑے کورے کرکٹ کے ڈھیر مختلف قسم کی بیماریوں کا باعث بننے لگے تافون اٹھنے سے لوگوں کا جینہ دوبر ہو گیا اہلی علاقہ کا کہنا ہے کہ متعدد بار شکیات کے باوجود بھی انتظامیہ حرکت میں نہ آ سکی کوٹ اددو میں قبضہ مافیا نے قبرستان کی عراضی پر قبضہ کر کے کئی قبرے میں اسمار کر دی اہلی علاقہ سراپا احتجاج بن گئے مزفرگڑ کی تحصیل کوٹ اددو میں قبضہ مافیا نے نواحی علاقے میں موجود قبرستان کی عراضی پر قبضہ جمع لیا اس گروہ نے نہ صرف قبضہ جمعیا بلکہ اس سے زائد قبروں کو بھی مسمار کر دیا اہلی علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ قبرستان کی عراضی پر قبضے کے بارے میں متعلقہ حکام کو اگاہ کر چکے ہیں مگر تحال کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی اور اہم قبر آپ کو دیں خانوال سے عوام کو ساو پانی کی فراہمی کے لئے لگائے گئے وارٹر فیلٹریشن پلانٹس مناسب دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے نہ کھا رہا ہو چکے ہیں میاں چنوں کبیر والا اور دیگر تحصیلوں میں بھی صورتحال اب ترہی مزید جانے گے نمائندہ وقت نیوز احمد رضا سے احمد بتائے گا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کیا کام نہیں کر رہے جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں بھی دیگر ازلا کی طرح گرمی کی شدت میں زعوہ ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے گرمی کی شدت میں زعوہ ہو رہا ہے سورج نے اپنی آنکھ دکھانا شروع کر دی ہے اور تپش بڑھ رہی ہے لیکن لوگ اپنی پیاس بجانے کے لیے جب صاف پانی جو بنیادی صولت جس کا حکومت پنجاب بار بار دعویٰ کرتی ہے اور پر پنجاب کے مختلف ازلا میں خانے وال میں بھی تحصیل سطح سطح پر یونٹ کانسل لیول پر جو فیلٹریشن پلانٹ بنائے گئے تھے وہ عدم توجہ کے بعد خراب ہو چکے ہیں بعض پلانٹ تو ایسے ہیں فیلٹریشن پلانٹ تو ایسے ہیں جن کی دیکھ بال نہ ہونے سے دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے ناکارہ ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جل سے جلد ان پر کام کیا جائے منڈی بہاودین میں میونسپل کمیٹی کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں خود روزگار سکیم کے تحت چیک تقسیم کیا گئے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن میونسپل کمیٹی کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے خود روزگار سکیم ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے حکومت پنجاب اس منصوبے کی تکمیل کے لیے تمام وسائل بھروے کار لا رہی ہے خان کا ڈوگرہ میں بڑھتی ہوئی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کی روکتام کے لیے میونسپل کمیٹی کے زیر احتمام اجلاس منعقد ہوا خان کا ڈوگرہ میں امن و اما کو قائم رکھنے کے لیے منعقدہ اجلاس میں پولیس عوامی نمائدوں اور تاجروں کی بڑی تعدات نے شرکت کی شرکا کا کہنا تھا کہ شہر میں بڑھتی ہوئی وارداتوں کی وجہ سے لوگ آدم تحفظ کا شکار ہیں لہٰذا ان کے جان و مال کے تحفظ کے لیے موسر حکمت عملی بنائی جائے اس موقع پر موجود تاجروں نے پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دھانی بھی کروائی ننکان صاحب میں نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان کے نوان سے فکری نشست کا احتمام کیا گیا فکری نشست میں مختلف شبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعدات نے شرکت کی مقررین کا کہنا تھا کہ نظریہ پاکستان کی بدولت ہی قیام پاکستان ممکن ہو سکا آج کے اس دور میں نظریہ پاکستان کے خلاف باتیں کرنے والے احمق ہیں انہوں نے کہا کہ آج بھی ملکی مسائل کا حل نظریہ پاکستان کی روح پر عمل کرنے میں ہے ان کا کہنا تھا کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری امت مسلمہ ایک ہیں اور جب تک ایک بھی مسلمان اس دنیا میں زندہ ہے کسی کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاقی کی اجازت نہیں دیں گے توبہ ٹیکسنگ میں روحانی بزرگ سائیں دسوندی شریف کے سالانہ ارس کے موقع پر کبرڈی کا نمائشی میچ کروایا گیا جس میں پاکستان ٹیم کے نامور کھلاڑیوں نے شرکت کی توبہ ٹیکسنگ کے نواہی گاؤں تین سو بیس گاہبے میں روحانی بزرگ سوندی شریف کے سالانہ ارس کے موقع پر پاکستان گرین اور پاکستان وائٹ کے موبائن کبرڈی کا میچ کھیلا گیا میچ میں دونوں ٹیموں نے ایک دوسرے پر برپور حملے کی اور سبقت حاصل کرنے کے لیے سرطور کوشش کی گراؤن میں موجود ہزاروں تماشائیوں نے کھیل سے لوتف آیا اور دل کھول کر دونوں ٹیموں کی حوصلہ فضائی کبرڈی میچ پاکستان وائٹ نے 37 کے مقابلے میں ایک تالیس ٹوائٹ سے جیتنی میچ کے اسطام پر مہمانک سوسی رکنے قومی اسمبی چوری اسکر حیمان اور کالج جویز بڑیچ نے جیتنے والی ٹیموں میں ٹرافیان تقسیم کی پاک پتن میں جشنوی بہارہ کے سلسلے میں ایم پی ایلیون اور چیئرمن ایلیون کے درمیان دوستانہ کرکٹ میچ کھیلا گیا ایم پی ایلیون نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بار اوورز میں چیئرمن ایلیون کو 170 رنز کا ٹارگٹ دیا جس کے جواب میں چیئرمن ایلیون کی پوری ٹیم نو اوورز میں پچانوے رنز پر آؤٹ ہو گئی میچ کے اختتام پر جیتنے والی ٹیم کے کھلاڑیوں میں انعما تقسیم کی گئے اس موقع پر منتظمین کا کہنا تھا کہ پاک پتن میں پلیگرونڈز کی آشہ ضرورت ہے جس کے لیے ریلوے کی چھے اکڑا رازی کو لیز پر حاصل کر کے بچوں کے لیے کھیل کے میدان بنایا جا سکتے ہیں یونیورسٹی آف سرگودہ سب کیمپس بکر میں سالانہ سپورٹس گالا کی رنگہ رنگ تقریب کا اندخاط کیا گیا جس میں طلبہ و طالبات نے بھرپور حصہ لیا سپورٹس گالا کی تقریبات ایک ہفتہ تک جاری رہیں گی یونیورسٹی آف سرگودہ سب کیمپس بکر میں سپورٹس گالا 2017 کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے تقریب کا باقاعدہ افتتہ مقامی ایم پی اے نے کیا یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ کے جانب سے روایتی اور علاقہ مربوسات میں مارچ پاسٹ کیا گیا جبکہ مہمان آنے گرامی کو سلامی بھی پیش کی گئی طلبہ و طالبات نے چاروں صوبہ کی ثقافت کو اجاگر کیا اس موقع پر گھوڑا ناز بھی پیش کیا گیا جسے شرکانے خوب سراہا اس آدزہ کا کہنا تھا کہ غیر حسابی سرگنیوں کا انعقاد آج کے گھٹت زدہ محول میں طلبہ و طالبات کو تفریقی مواقع فراہم کرنا ہے بورس گالا میں سیاسی سماجی شخصیات کے علاوہ یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات نے بھرپور اور پور جوش طریقے سے شرکت کی کراتے، مارشل آرٹ، بڈی کی کھیلوں میں بہترین کارکردیگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کی شائقین کی طرف سے خوب دات مصول ہوئی طلبہ و طالبات کا کہنا تھا کہ ہم زندہ قوم ہیں چاہے کوئی بھی میدان میں ہو وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں سب ٹیلنٹڈ سٹوڈنٹس کو اس طرح کے پریڈ فارم ملنے چاہیے تاکہ وہ اپنا ٹیلنٹ دکھائیں سب سٹڈی کی توبہ ٹھیکسنگ کے غیر سرکاری کالج میں کلچرل شو کا انعقاد کیا گیا جس میں طلبہ و طالبات نے علاقہ لباس زیبتن کر کے ملکی ثقافت کو اجاغر کیا توبہ ٹھیکسنگ کے مقامی کالج میں کلچر ڈے منایا گیا جس میں طلبہ و طالبات نے علاقہ لباس زیبتن کر کے ملکی ثقافت کو اجاغر کیا رنگہ رنگ تقریب میں دہاتی محول رائل فیملی شادی کلچرل دہی زندگی پر مبینہ خاکے بھی پیش کیے گئے کلچر ڈے میں مٹی کے گھر کا سٹال سب سے نمائی رہا طالبات نے ہی رنجہ کا روب دار کا تاریخی عشقیہ داستان کو بیان کیا طالبات کی تفریق کے لیے جولے سٹال اور مختلف قسم کے کھیلوں کو بھی کلچر ڈے کا حصہ بنایا گیا جسے طالبات اور مہمانوں نے بہت پسند کیا تقریب کے اخطام پر مہمان ایک سوسی چیئر پرسن زلہ کونسل فوضیہ بڑیج نے تمام سٹال کا وزٹ کی اور کالج انتظامیہ کو کلچر شو منعقل کروانے پر خراج تحسین پیش کیا کلچر ڈے کے اختصام پر طالبات نے کھٹک ڈانس کر کے خوب حلہ گلہ کیا کیمرامین شیدنجم کے ساتھ سلطان محمود کوبٹ ایک سنگ اور بات کریں گے ملتان کی کوہنا قاسم باگ میں ایک ہفتے سے فلاور شو جاری ہے جس میں موسم بہار کے پھولوں کی نمائش کی جا رہی ہے اس نمائش کو حوام کی بڑی تعداد دیکھنے کے لیے آ رہی ہے مزید جانے کے نمائندہ وقت نیوز ایجاز ترین کی اس رپورٹ میں موسیقی پھول خزرت کا حصیب تحفہ ہے جو فضا کو محتر بنانے اور علوہ گی کو کم کرتے ہیں بوسن بھاگ کی آمد کے ساتھ ہی قلعہ کونہ کاسم بھاگ کو پرنگ برنگیں خوبصورت پھولوں سے سجایا کیا ہے قلعہ کونہ کاسم بھاگ میں سو سے زیاد اقسام کے مختلف پھول خوبصورت انداز میں سجائے گئے ہیں پھولوں کو دیکھنے کے لیے شہریوں نے بڑی تعداد میں رکھ کیا ہے کاسم بھاگ کا بڑے خوبصورت جو ہے وہ پھول نظر آ رہے ہیں اور صرف ایک قسم کے پھول نہیں ہے بلکہ کئی قسم کے پھول نظر آ رہے ہیں ایسے اپنی ممہ پا پا آیا ہے ایسے پھول بیکھنے آیا ہے پھول دیکھوش بہنے ہیں انہیں سونے ہیں ہم اپنی ممی پاپا کے ساتھ آئے ہیں پھول دیکھنے کے لیے یہ پھول بہت اچھے ہیں اور ان کی خوشبو بھی بہت اچھی اور ہیدر آباد کی بات کریں گے ہیدر آباد میں پینے کا صاف پانی میوثر نانے پر حوام کو مشکلات درپیش ہیں شہریوں کو کہنا ہے کہ وہ مہنگے داموں پینے کا صاف پانی خریدنے پر مجبور ہیں مزید جانے کے نمائندہ وقت نیوز جہاں زیب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جہاں زیب اگا کی جگہ اس سے متعلق پانی کی شدید کلت کے باعت شہریوں کی زندگی عجیرن بن گئی لفی آباد کاثم آباد کاری خطہ اپندی ٹاؤن سامیت شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کی شدید کلت کے باعت لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن واسا انتظامیہ کی جانب پھر پانی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے عملی استعمال نہیں کیے جا رہے ہیں شکریہ جہاں زیب علی ہدراباد سے آگا کر رہے تھے جاکب آباد میں مطالبات کے حق میں ایپکا کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی مختلف محکموں کے ملازمی نے پیس کلاب تک مارچ کیا اور مطالبہ کیا کہ وزیر اخزان ساکڈار کو پیش کی جانے والے چوٹر آف ڈیمانڈ پر عمل کیا جائے اول پاکستان کلرک اسیسیشن جاکب آباد کی جانب سے زلائی دفتر سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکانے مطالبات کے حق میں نارے بازی کرتے ہوئے شہر کے مختلف راستوں پر مارچ کیا اور پریس کلاب کے سامنے دھرنا دیا سندھ میں تعلیمی امرجنسی کے دعوے محس دعووں تک ہی محدود ہیں بدین سے چند کلومیٹر فاصلے پر قائم پرائمری سکول انتظامیہ کی تعلیمی دلچسپی کا ثبوت پیش کر رہا ہے نہ امارت نہ فرنیچر اور نہ ہی دیگر بنیادی سہولیات یہ مناظر ہے جلہ بدین سے چند کلومیٹر فاصلے پر قائم پرائمری سکول کے 23 سال سے قائم اسکول کو امارت نصیب نہ ہو سکی مفلوق کلحال سکول میں پہلی جماعت سے لے کر پرائمری تک تمام بچوں کے لیے ایک ہی استاد تائنات کیا گیا ہے اس علاقے کے عوام اپنے بچوں کو تعلیم سے روشناس کرانا چاہتے ہیں مگر محکمہ تعلیم کی غفلت اور لاپرواحی سب سے بڑی رکاوٹ ہے اہلِ علاقہ نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نصار احمد کھوڑو کا کہنا ہے کہ نواز لیگ کی بدنیت حکومہ سندھ میں مردم شماری شفاف نہیں کرانا چاہتی لہٰذا دوسرے مرحلے میں پیپلز پارٹی عملے کی نگرانی کرے گی جیک بابات میں پیپلز پارٹی لڑکان اڈویجن کا اہم اجلاس منعقد ہوا صبائی صدر نصار احمد کھوڑو نے اجلاس کی صدارت کی اجلاس میں سپیکر سندھ اسمبلی آگا سرائی دورانی سمیت مختلف اجلاس سے تعلق رکھنے والے دیگر اہددران نے بھی شرکت کی اجلاس میں چار اپرل کو گھڑی خدا بخش میں شہید عوام ظلفکار علی بھٹو کی برسی بھرپور طریقے پر منانے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نصار کھوڑو نے کہا کہ سپریم کورٹ پینما کیس میں تاخیر کر کے کس کو خوش کرنا چاہتی ہے ہیدر آباد میں گرمی کی لہر بڑھتے ہی مٹی کے برطن کی خرید و فروخت میں اضافہ ہو جاتا ہے شہر میں چکنی مٹی کے ذریعے برطن بنانے کا کام کئی سالوں سے جاری ہے ہیدر آبادی کاریگر چکنی مٹی کے ذریعے مختلف اقسام کے برطن تیار کرتے ہیں اس کے لیے مٹی کو پہلے چھانا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں پانی ڈال کر اسے نرم کیا جاتا ہے جس کے بعد مٹی کا چھوٹا ٹکڑا لے کر اسے برطن کی شکل دے دیتے ہیں جس کے بعد کچھ دیر کے لیے اسے دھوک میں خوشک ہونے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے پھر اسے پکنے کے لیے بھٹی میں تین دن کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے آخری مرحلے میں ان برطنوں پر مختلف قسم کے رنگ کیا جاتے ہیں اور بازار میں فروخت ہونے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے تین دن چار دن بھٹی کو لگ جاتے ہیں بھٹی پکنے میں اس پیشے سے وابستہ افراد کر کہنا ہے کہ کچھ دن محنت مزدوری کے باوجود انہیں مناسب معافضہ نہیں ملتا لیکن بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں انہوں نے حکومت سن سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے کام کو سراثتے ہوئے مٹی کے برطنوں کو حکومتی سطح پر مارکٹ میں لائے جائے اور انہیں اس کام کا بہتر معافضہ بھی دیا جائے تاکہ ان کے معاشی مسائل کم ہو سکیں خیرپور میں سندھ یوتھ اورگنیزیشن کے ذریعہ تمام ایک روزہ بغتاور بھٹو ویمن فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا جس میں سندھ بھر کے ازلا سے طالبات نے شرکت کی خیرپور جمکانہ کلاپ میں ہونے والے ایک روزہ بغتاور بھٹو ویمن فیسٹیول میں سکھر لادکانہ شکارپور نشہر فیروس مدیجی حیدراباد اور نواب شاہ کے کولجز کے طالبات نے بھرپور شرکت کی فیسٹیول میں کھیلوں کے مختلف مقابلے کرائے گے جن میں بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، رساکشی، والی بول اور ٹینس شامل تھے اور اب بات کریں گے خیبر پختون خاکی دیربالہ کے دریائے پنچکوڑا میں کار حاصل کے باعث سے ڈوپنے والے پانچ میں سے تین افراد کی نلاشیں نکال لی گئی ہیں مزید کی تلاش جاری ہے دیربالہ کے علاقے دیسٹ لوڑ کے قریب گزشتہ شب ایک کار دریائے پنچکوڑا میں جا گری جس کے نتیجے میں کار میں سوار پانچ افراد دوب کر جامحک ہو گئے امدادی ٹیموں نے تین کی تلاش شروع کی جبکہ تین کی لاشیں نکال لی گئی ہیں جبکہ دیگر لا پتہ ہونے والے دو لاشوں کی تلاش جاری ہے پولیس کے مطابق تحصیل خال سے تعلق اکنے والے پانچ دوست تبلیگی مرکز صاحب آباد میں شب جمعہ کے بعد واپس جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی دریائے میں جا گری تین افراد کی لاشوں کو ابائی گاؤں منتقل کر دیا گیا ہے ملکن میں پیرامیڈکس اسوسییشن کے زیر احتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پیرامیڈکس آج پورے ملک میں ایک منظم قوت بن چکی ہے اب پیرامیڈکس کے اسکیل کو پانچ سے بڑھا کر دس تک کیا جائے انہوں نے کہا کہ ہمارے موجودہ مطالبات میں پیرامیڈکس کانسل کا قیام میڈیکل افکیلٹی میں خیبر پختونخوا کلچر ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے تیمرگراہ میں نیو میڈیا کے حوالے سے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ایک روزہ تربیتی ورکشاپ میں نوجوانوں کو ڈراما نگاری اور سوشل میڈیا کے استعمال سمیت نئی ٹیکنیشن اور علاعت حوالے سے بریفنگ دی گئی ٹرینرز کا کہنا تھا کہ تمام اقوام کی پہچان ان کی ثقافت سے کی جاتی ہے تاہم موجودہ دور میں میڈیا وار سے نئی نسل اپنی تہذیب اور ثقافت سے دور ہو رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ نوجوان سوشل میڈیا اور ڈراما نگاری کے ذریعے پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ پختون پر امن قوم ہیں تربیتی ورکشاپ کا انعقاد صوبے کے دیگر شہروں میں بھی کیا جائے گا سی بی سے غبر دیں جہاں پر وارٹر سپلائی کی بجری منقطع ہونے کے باہر شہر میں پانی کا بہران بدستور برقرار سپلائی کے کروڑوں کے واجبات ادار نہیں کیا جس کے باعث یہ بہران پیدا ہوا ہے آپ کو آغاہ کر رہے ہیں سی بی سے جہاں پر وارٹر سپلائی کی بجلی منقطع ہونے کے باعث شہر میں پانی کا بہران بدستور برقرار ہے اور اب روک کریں گے بلوچستان کا مبینہ جالی پولیس مقابلے میں مارے جانے والے شخص کے اہل خانہ نیالہ حکام سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے نصیر آباد کے رہائشی اور سپیشل برانچ کے سابق ملازم خالق دادو بنگلزائی نے میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے بتایا کہ دو ہزار پندرہ میں سندھ اور بلوچستان پولیس نے اس کے گھر پر مشتر کا چھاپا مارا اور دو بیٹوں غلام یاسے نصیر احمد اور ایک رشتہ دار حاجی تاج محمد کو اٹھا کر لے گئے بعد ازاں حاجی تاج محمد کو جالی پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا موامر شخص کا کہنا ہے کہ اس کے بیٹے بغیر کسی ایف آئی آر کے سندھ اور پنجاب کی مختلف جیلوں میں سزائیں بھوت رہے ہیں عالی حکام نوٹس لے کر انصاف فراہم کریں کراچی سے غیبر تک احوال نامہ اپنے جانا نیوز سٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ورک نیوز